آقا نے بلایا فاطمہ آؤ حسن کو بلایا حسین کو بلایا جب تینوں آگئے فَجَّلَّ لَهُمْ بِكِسَان ان تینوں کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا ان کے اوپر چادر ڈالی کملی ڈال لی وعالی جن حضرت علی کو بلایا خلف ازارعی پشت کے ساتھ کھڑا کیا فَجَّلَّ لَهُمْ بِكِسَان چادر اٹھا کر ان پر بھی ڈال دی انہیں بھی کملی میں لے لیا ثُمَ قَالَ اللَّهُمَ هَا أُولَائِ اَحْلُ بَيْتِ وہ جو آئے تو تیری تھی نا کہ اہلِ بیت میں ہر قسم کا رجس پلی دی تم سے اتنا دور کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ظاہر و باطن تاہر ہو جائے پاک ہو جائے تم تاہر و متاہر ہو جاؤ تدھیرہ کا حق ادا ہو جائے فرمائے اللہ یہ میری اہلِ بیت ہے فَاذِبْ عَنْهُمْ الرِّجس ان سے ہر رجس دور کر دے وَتَحِرْهُمْ تَطْحِرًا اور انہیں تحارت کا پیکرِ اتن بنا دے اب یہ تمام احادیث جو آئیمِ اہلِ سنت نے روایاتِ صحیحہ آسانی دے صحیحہ کے ساتھ سہا ستہ میں قم المؤمنین کے ذریعے صحابہِ کرام کے ذریعے روایت کی اور ہماری کتب میں ہیں اور کوئی تنقید نہ کی گئی نہ کر سکتا ہے اس پر جرعہ نہیں کر سکتا اللہ نے دو باتیں سنیئے حضور نے دعا کر دی حضور نے ارتجا کی اللہ ماذہب عنہم الرجس اے اللہ یہ میری اہلِ بیعت ہیں میں ایک بڑے خاص نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں ہمتن گوش ہو کے میرا نکتہ سمجھیں کیا کہنا چاہتا ہوں اپنی چادر میں حضرت علی کو کھڑا کر لیا کن کو جنہیں ٹارگٹ بنایا گیا اب اس واقعے کا جواب اس آیت میں آ رہا ہے حضرت علی کو چادر میں کھڑا کیا اپنی کمری کی اندر سجدہ کائنات کو کھڑا کیا حسن حسین کو کھڑا کیا کہ اب ماری تعالیٰ میں نے انہیں اپنی اہلِ بیعت میں شامل کیا یہ میری اہلِ بیعت ہیں عرض کیا کیا ان سے ہر ناپاک چیز دور کر دے بولیے شراب پاک ہے یا ناپاک کیا چیز ہے بولیے شراب کیا ہے رجس ہے یا نہیں ہے یا نہیں قرآن پڑھئے قرآن کہتا انما جب آخری آیت آئی قرآن نے شراب کو ڈیفائن کیا کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان یہ فیصلہ تو قرآن پر ہو گیا ہے روایت کی بات کیا کرنی ہے یہ فیصلہ تو قرآن پر ہو گیا ہے روایت پر بات کی گنجائش نہیں رہی قائدہ کلی یا شریعت کا یہ ہے آکر علیہ السلام پوچھتے ہیں معاذ بن جبل یمن جاتے ہوئے کہی ہو تقدیم سناو فیصلہ کیسے کرو گے وہ کہتے بھی کتاب اللہ قرآن سے کروں گا جو چیز قرآن سے تیہ ہو جائے اس کے لیے روایت کی طرف جانے کی حاجت نہیں رہتی آقا نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ اگر وہ فیصلہ قرآن سے نہ ملے پھر کیا کرو گے کہا سمہ بِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ اگر قرآن میں نہ ملے تو سنتِ رسول سے فیصلہ کروں گا آقا نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ فِيهِمَا اگر قرآن اور سنت دونوں میں نہ ملے پھر کیا کرو گے اَرْكِيَ سُمَّ عَجْتَحِدُ بِرَاهِی پھر اجتحاد کروں گا تو جو فیصلہ قرآن کرتے اس کے بعد روایت کی ضرورت نہیں رہتی حدیث پھر اس کی شرع کرتی ہے قرآن کے مقابلے میں روایت کو کھڑا نہیں کیا جاتا اس لیے آقا نے فرمایا اَتْحِبُّونَ اَيُّكَذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تم خدا اور رسول کو معذلہ جھٹلانا چاہتے ہو لوگوں کی زبان پر خدا رسول اور قرآن اور سنت کا انکار لانا چاہتے ہو ایسی باتیں کر کے یہ فیصلہ تو قرآن کر چکا ہے اس لیے قرآن نے کہا رِجْسُمْ مِنْ عَلِ الشَّيْطَانِ شراب کیا ہے رِجْس ہے شراب کیا ہے اور نکتہ بتا دوں نکتہ ذہن میں رکھ لو یہ آیت جس میں شراب کو رِجْس کہا اور حرام کہا یہ کب اتری میں نکتہ سارہ ہی کھول دوں یہ آیت اتری رِجْسُمْ مِنْ عَلِ الشَّيْطَانِ یہ کس سورت کی آیت ہے سورہ المائدہ کس سورت کی آیت ہے سورہ المائدہ جو تحریم خمر کی آیت ہے اور آخری آیات اس کی اور اختتام یہ حجت الودا کے موقع پر ہوا کس موقع پر مدنی دور میں چلتا رہا مگر اس کی تکمیل حجت الودا پر ہوئی اور یہ آیت جو سورت مائدہ کی جو ہے یہ روح المعنی ہے میرے ہاتھ میں سورت المائدہ کا تعرف کراتے ہوئے امام ابو عبید عن محمد القرزی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نازلت سورت المائدہ بیان کرتے ہیں حجت الودا کا موقع تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر تھا تو زیادہ تاریسہ اس میں نازل ہوا گو اس کا ابتدائی زمانے میں نزول شروع ہو گیا تھا اب یہ زمان یہ بعد میں نازل ہوئی اور رجس جس میں یہ تو انان کیا نا حرمت خمر کی بات تھی یہ کیا تھی جب حرام کیا حرمت خمر کی بات اس لیے تو مدنی دور میں چلتی رہی نا پہلے فقط اس کا گناہ اور اس کا فائدہ گنوایا ابھی کچھ لوگ میں نے یہ بھی سنا یہ کلمات سنے میں نے اپنی کانوں سے خطاب میں کسی خطاب میں کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو قرآن کی جب آیت اتری کہ اس میں اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے نفع کہنے لگے ٹونک ہے جسم کے لیے یہ مالی تجارت کا نفع ہے اور گناہ بھی ہے اور قرآن نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا کہ اس کا گناہ نفع سے زیادہ ہے تو میں نے سنا بات صاحب فرمانے لگے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو کچھ لوگ تو قرآن کا منشا اتنی اشارے سے پا گئے سمجھ گئے کہ جب قرآن نے کہہ دیا اس محما أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا اس کا گناہ بڑا ہے تو اللہ کا منشا کیا ہے جب گناہ بڑا ہے تو ایمان والے کچھ لوگ منشا پا گئے وہیں چھوڑ گئے مگر کچھ لوگ لگے رہے ارے جو لوگ لگے رہے اور کچھ لوگ منشا پا گئے مولا علی شہرِ خدا لگے رہنے والوں میں ہوں گے کہ منشا پانے والوں میں ہوں گے مولا علی شہرِ خدا کو اتنا فاہم بھی نہ دیا آپ نے کہ وہ خدا کا منشا ہی پا لے وہ علی شہرِ خدا جس کے لئے رسولِ خدا فرمائے انا مدینہ العلمِ والی جنباب ہوا میں علم کا شہر ہوں اس کا دروازہ ہے اور جس نے میرے شہرِ علمِ آنا ہو وہ دروازہِ علی سے آئے وہ علی جس کے لئے عبداللہ ابن مسعود کہیں قُنْذِرَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْتِ عَارُفِنْ قُرْآن ساتھ حرفوں اور قِرَاتوں پر نازل ہوا وَلِكُلِّ حَرْفِنْ مِنْحَا زَهْرُمْ وَوْتَنُمْ ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اٹھائیے علی تکان امام سیوتی انہوں نے قور روایت کر کے کہتے وَإِنَّا عَلِي جَبْنِ عَبِي طَالِبٍ اِنْدَهُ مِنَ الظَّاہِرِ وَالْبَاطِنُ اور علی شیرِ خُدَا وہ ہیں جو قرآن کے ہر حرف کا ظاہر معنی اشارہ بھی جانتے ہیں باطن بھی جانتے ہیں وہ علی شیرِ خدا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں علی وہ ہیں جو قرآن کے ہر حرف کا ظاہر معنی بھی جانتے ہیں یعنی حکم اور باطن بھی جانتے ہیں یعنی اشارہ تو ارے جو لوگ اس مہمہ اکبروں میں نفعہما جو لوگ اس سے اشارہ پا گئے تھے کہ اللہ چھڑانا چاہتا ہے تو علی تو وہ ہیں جو اشارہ پانے والوں میں بھی سب سے بڑے ہیں اشارہ پانے والے تو وہ اشارہ نہ پا سکے یہ شان علی شیرِ خدا کی ہے جس کے لیے امام ابن عبدالبر کو پڑھئے جامع بیان العلم یہ ایمہ اہل سنت میں اکابر ایمہ حدیث میں ہیں وہ اپنی جلد اول میں بیان کرتے ہیں یہ جلیل القدر تابعی حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو عبداللہ بن عباس سمیت کئی جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں سید بن مسیب اور تفسیر میں آثورٹی ہیں قرآن میں چند صحابہ اور حدیث میں بھی مگر جن کا نام آ جائے تو آثورٹی ہیں یہ سید بن مسیب روایت کرتے بیان کرتے ہیں اور پیچھے راوی سفیان بن اویینہ ہیں امام حدیث اور امام الجرح والتادیل سفیان بن اویینہ آپ سنت پہلے دیکھئے سفیان بن پہلے ابراہیم بن بشاہ روایت کرتے ہیں وہ حضرت امام سفیان بن اویینہ سے روایت کرتے ہیں وہ یعییہ بن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں یہ امام حدیث اور حجت ہے ایک راوی بھی غیر سکھا نہیں ہے میں نے نام بتا دیئے سو کتابِ اسماع اور عجال کی اٹھا کے دیکھئے ان پر تو مدار ہے اتنے سکھا لوگ ہیں یعییہ بن سعید اور وہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب نے کیا کہا موسیقا